جو ریلوے کی پریقشہ میں آپ کو کام دے گا اس روپ سے گروپ ڈی کا جو اگزامنیشن ہوگا اس میں اس کے اترکت ایل پی کی پریقشہ ہو اس میں بھی آپ کو ملے گا اس طرح کا کوشن اور یہ جو ورائیٹی سب ہے وہ آپ کو ایس ایسی کامیشن انسا پریقشہ میں بھی ہلفل رہے گا پہلا کوشن آپ کا جو یہاں پر دیا ہوا ہے وہ نمبر سے ریلیٹیڈ آپ کا کوشن ہے کہتا ہے کہ جو ریلیشن ایک سو تئیس کا چودہ سے ہے وہ دو سو چونتیس کا قصے ہوگا ایک کا سکوائر ایک دو کا سکوائر رہے گا چار اور تین کا سکوائر رہے گا نو ان کو اگر آپ جوڑتے ہیں تو یہ نو چار تیرہ اور ایک چودہ ہوگی یہاں دو کا سکوائر رہے گا چار تین کا سکوائر ہوگا نو اور یہ چار کا سکوائر ہوگا سولہ آپ ان کو ایٹ کیجئے سولہ نو پچیس چار انتیس یہ ٹوئنٹی نائن آپ کا آنسر آپشن نمبر سی رہے گا نیکسٹ آپ کا جو کوشن ہے اس میں کہا گیا کہ جو سمبند کالا کا کوئلہ سے ہے وہی سپید کس سے ہے ہم لوگ کہتے ہیں ایس بلیک ایس کون کوئلے جیسا کالا اسی طرح سے آپ برک کی بات کریں گے وہ سپید ہے کش جو بال ہے وہ تو الگ الگ رنگ کا بھی ہے کالا بھی ہے بھورا بھی ہے سپید بھی ہے سب طرح کا ہے موٹی بھی کالا ہے سپید ہے نیلا سب طرح کا ہے ہاتھی جو ہے وہ ابھی آپ کا سپید بھی ملے گا آپ کا براؤن بھی ملے گا گری بھی ملے گا سب طرح کا لیکن پر ہمیشہ آپ کہتے ہیں یہ ایز وائٹ ایز سنو آپ یہی بولتے ہیں انگلیش میں یہ سی ڈی ایف ای اس کیس میں آپ کا دیکھئے یہ الفابٹ میں تین نمبر ہے یہ چوبیس ہے یعنی آپ کا اپوزٹ ہے یہ چار ہے تو یہ تئیس ستائیس ہے یہ چھے اور اکیس ستائیس یہ پانچ اور بائیس ستائیس یعنی ان کا جوڑ جو ہے وہ ستائیس آنا چاہیے تو اگر آپ یہ اٹھارہ لیں گے تو یہ نو ستائیس ہوگا یہ سولہ ہے تو یہ گیارہ ستائیس ہوگا یہ سترہ ہے تو دس ستائیس ہوگا یہ انہیس ہے تو آٹھ ہوگا یعنی i, k, j اور h i, k, j, h option number b آپ کا answer ہوگا next question آپ کا جو دیا ہوا ہے کہتا ہے 모ہن کی ماں کی بہن رادکہ تو ماں کی بہن موسی ہوگئی موسی کی ماں نانی ہوگئی تو چھے یہاں تک آپ آئے موسی یہاں موسی کی ماں نانی ہوگئی نانی کا نام آنندی ہے اور نانی کے پتی گوویند ہوگئے یہ نانہ ہوگئے اور نانا کا پتر راکیش ہے تو ماما ہو گیا نانا کا پتر ماما تو راکیش موہن کا کون ہے آنسر آپ کا ماما ہے موہن کی ماں ماں کی بہن موسی رادی کا موسی ہو گئی موسی کی ماں نانی یعنی آنندی نانی ہو گئی اور نانی کے پتی گوویند ہے یعنی گوویند نانا ہو گئے اور نانا کا پتر راکیش ہے نانا کا پتر ماما ہو گیا تو کوشن تھا راکیش موہن کا کون ہے آنسر ماما اس کیس میں کہا گیا کہ ایک سنخیہ اس میں غلط ہے کون سی سنخیہ غلط ہے آپ کو یہ بتلانا ہے یہ دو ہے دو کو ہم ایک سے گناہ کرتے ہیں دو اور ایک ایڈ کرتے ہیں یہ تین آ گیا یہ تین آپ کا ملا جو تین آپ کو ملتا ہے اس کو ہم دو سے گناہ کرتے ہیں اور دو گھٹا دیتے ہیں تین دو نہ چھے میں دو گھٹ گیا یہ چار آیا یہ چار جو رہے گا آپ کا اس بار تین سے گناہ کریں گے اور تین ایڈ کر دیں گے چار تیہ بارہ تین پندرہ یعنی یہاں پر پندرہ آنا چاہیے تھا پھر پندرہ کو آپ چار سے گناہ کرتے ساٹھ اور چار گھٹا دیتے یہ چھپن ہو جاتا اس کے اس میں دیکھئے چھپن ہو جاتا یہاں پر یہاں پر آپ کا تین دنہ چھے میں دو گیا دو اور یہ تین چار پندرہ چھپن اور پھر جو چھپن آپ کا تھا وہ چھپن کو پانچ سے گناہ کرتے آپ اور پانچ جوڑ دیتے تو یہ دو سو پچاسی تھا یعنی یہاں پر گلت کیا تھا نو گلت تھا اس کے جگہ پندرہ ہونا چاہیے آپشن نمبر سی آپ کا آنسر جو سنبند آور کا ایچ سے ہے وہی سنبند ڈاؤٹ کا بی سے ہے وہی سنبند پام کا کس سے ہوگا دیکھیں جب میں نے آور اچھارن کیا خاور نہیں بولتے ہیں آور بولتے ہیں یہ سائلنٹ ہے یہ آپ کا بولنے کے دوران یہ سائلنٹ ہے وہی سنبند ڈاؤٹ کا بی سے ہے تو یہاں بی آپ نہیں بولتے ہیں کہ ڈاؤٹ بولتے ہیں بی سائلنٹ ہے پام کی بات کریں گے تو یہاں ایل سائلنٹ ہوتا ہے پالم نہیں بولتے ہیں پام بولتے ہیں ایل سائلنٹ ہے سائلنٹ لیٹر جو ہوگا اچھارن میں یہاں پر دیا ہو ایک ویکتی اتر دشا میں ویکتی یہاں ہے اتر دشا میں وہاں بارہ کلومیٹر جو ہے نورت ہے آؤت ہے پھر وہاں دکشن پھر چلنے کے بعد داہینے مڑ کر چھے کلومیٹر اب ادھر گیا اور چھے کلومیٹر پھر وہاں دکشن دشا میں آپ سوچیں یہاں سے دکشن نہیں جائے گا وہ بارہ چلا اب وہ یہاں پر کھڑا ہے آرمبک اس تھان پر پہنچنے کے لئے اسے کس دشا میں چل دکشن پھر چلے گا پھر چلنے کا عرض ہو گیا پیسٹ میں جائے گا پھر آپ کا پششن ہے یہاں پر سے آپ سوچئے گا اگر یہ اینی ایس ڈبلو فیر ہوگا یہاں سے ویسٹ میں چلے گا آرمبک بندو پر پہنچ جائے گا آرمبک بندو نیکسٹ کوشن میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سرکل کے اندر آپ کا یہ نمبر دیا ہوا ہے کہا گیا کہ یہاں پر کوشن مارک پر کیا ہوگا یہ بتلا دیں اگر یہ کوشن لینئر میں ہوتا ایسے لمبے لکھا رہتا تو ہم لوگ اس حساب سے الگ ڈھنگ سے سوچیں لیکن جب بھی کوئی کوشن اگر ایک سرکل میں یا ٹرینگل میں یعنی جس طرح کا اس کا شیپ رہتا ہے آپ کو سوچ اس حساب سے کام کرنا پڑے گا جیسے تین سے چار یہ ایک بڑھ گیا چار سے آٹھ یہ چار بڑھ گیا اس بار ایسا دھان دیں گے کہ پیٹن ایسے پھل ہونا چاہیے تو اس کے اس میں آپ یہاں پر ایک بڑھا چار بڑھا ایک کم کر دیں گے سات ہوگا اور سات میں چار کم کر دیں گے پلس ون پلس ور مائنس ون مائنس ور یعنی ایک سرکل میں اسے سائیکل کر رہے گا اور پرشن چیتے جگہ پر سات آپ کا آنزر یہاں پر کہا گیا کی کوشن مارک پر کونسا آپ کا نمبر آتا ہے یہ بتلا 42 38 28 83 کوشن مارک یہ 42 ہے اس کے انکوں کو پلٹ کر 24 کیا گیا 38 کے انکوں کو پلٹ کر 83 کیا گیا 26 کے انکوں کو پلٹ کر کے یہاں پر باسٹ ہو جائے یہاں پر ڈیزٹس پلٹ کر کے آپ کا پیٹرن بنا ہوا تھا چنکلا میں ایسے کتنے سور ہیں جن کے ٹھیک پہلے وینجن تو آپ کو سور پر دھیان دینا دیکھیں یہ سور ہے جس کے ٹھیک پہلے وینجن پھر آپ کا یہ بھی ایک سور ہے آئی جس کے پہلے وینجن ہوگا یہ سور کے پہلے سور ہے سور کے پہلے سور یہ آپ کا رہے گا دیکھیں سور کے پہلے وینجن ہوگا یہاں پر ایک اور ہے یہ سور کے پہلے وینجن ہے یہاں تو سور کے پہلے بیسے آپ کے پاس چار سور تھا جس کے پہلے آپ کا وینجا پرشن میں اسے چنیے جو انہیں تین وکلپوں سے بھننے ہیں آپ دیکھیں یہ دو یہ تین ایک پڑھ گیا تو یہاں پر بیس ہے یہ یہاں بھی ایک یہ بارہ ہے یہ تیرہ ایک پڑھ گیا یہاں دس ہے اور یہ گیارہ ایک پڑھ گیا اس کے پاس تین کے بعد یہ پانچ ہے یہ دو پڑھ گیا یہاں پر دیکھیں تیرہ کے بعد یہ پاندرہ ہے یہ بھی دو پڑھ گیا چارہ کے بعد تیرہ ہے یہ بھی دو پڑھ گیا اس کے بعد یہاں تئیس ہونا چاہیے تھا کہ ڈبلو ہونا چاہیے تھا یہ غلط ہو گیا انہوں پر یہ غلط ہے انہوں پر یہ غلط ہے جو انہیں تین سے الگ ہوتے ہیں آپ ایک جیسے دھیان دیجئے سب آپ کو سکویر مل رہا ہے یہ پانچ کا سکویر یہ سات کا سکویر یہ چیز کا سکویر آٹھ کا سکویر تو سب مل رہا ہے تو سکویر کے ہساپ سے تو آپ کا نہیں ہو پایا لیکن آپ دیکھیں یہ سب کیول سکویر ہے پر انتو یہ جو ہے وہ تو کیوں بھی ہے یہ پھر نہ ہو گیا سکوئر بھی ہے کیوں بھی ہے باقی سب جو ہے وہ صرف آپ کا سکوئر ہے پانسر آپشن نمبر ایت اسے چنیئے جو انہیں تین سے بھی قلب الگ ہے آنکھ کان فیپڑا ہرد ہے آنکھ ہے آپ کے پاس کان بھی ہے فیپڑا ہرد ہے دونوں تو اندر ہے انٹرنل آرگن ایک بات دیان دیجئے آنکھ آپ کے پاس دو ہے پیر میں ہے آپ کے پاس کان بھی پیر میں ہے تنگس بھی آپ کا فیپڑا بھی دونوں طرف رہتا ہے پیر میں ہوتا ہے یہ سب آپ کا پیر میں ہوتا ہے یہ آپ کا جوڑا ہے پیر میں ہوتا ہے ہاتھ جو ہے ہوتا ہے چار چیمبر ہوتا ہے لیکن آرگن سنگی کا ہے ایک ہی رکھتا ہے سنگی کل آج اور کل کے تاریخ تین لگاتار سنگیاں ہیں جن کا اوسط دست تو یہ اگر آپ لیں گے یہ آج ہے یہ کل ہے یہ کل کا مطلب آنے والا کل ٹومارو اور یہ کل کا مطلب ہے پیتا کل ارتھات یسٹرڈی ان تین لگاتار سنگیوں کا اوسط جو ہے وہ دس ہے اوسط ہمیشہ تین والا رہے گا تو بیچ کا نمبر ہوگا ادھر آپ کا نو ہوگا ادھر اگیارہ ہوگا نو دس نیس اور اگیارہ تیس بٹا تین اوسط دست تو کوششن آپ سے پوچھا گیا پیتے کل کی تاریخ تو پیتا ہوا کل کا تاریخ ہو گیا نو تاریخ یہ آپ کا آنسر ہے پانچ ورش پور میری آیو تمہاری آیو کے برابر تھی سوچھ یہ پانچ سال پہلے میری آیو تمہاری آیو کے برابر تھی یعنی ہم دونوں برابر تھے اور دس ورش کے بعد بھی تمہاری آیو میری آیو کے برابر رہے گی یہ دو ویکتی جب برابر آئیو کا ہے تو وہ ہمیشہ برابر ہی رہے گا چاہے وہ پانچ سال کے بعد چلو چاہے دس سال کے بعد چلو چاہے پچاس سال کے بعد چلو تو اب کوششن ہے کہ ورطمان میں میری اور تمہاری آئیو کا نپات کیا ہوگا انہوں نے برابر رہنے کے کارن یہ ونسٹو من رہے گا ساڑھے نو بجے گھڑی کے منٹ اور گھنٹے والی سوئی کے آپس میں کتنے ڈگری کا کون بنتا یہ ہم نے آپ سے نو بج کر تیس منٹ پر اینگل پوچھا اینگل نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ساڑھے پانچ ایم برابر تیس ایچ پس مائنس ایم منٹ کے لیے ہے ایچ آور کے لیے ہے ای اینگل ساڑھے پانچ پانچ دونہ دا سے ایک یارہ ایک یارہ بٹا دو منٹ کا ویلیو تیس ہوگا یہ تین تیس ہے نو آپ کا جائے گا آور کا یہ ایچ ہے یہ ایم ہے آور کا ویلیو نو ہوگا اور یہ پلس مائنس اینگل ہوگا پندرہ گناہی گیارہ ایک سو پینسٹھ اور یہ دو سو ستر اس مائنس اینگل اینگل کو ادھر لے آتے ہیں مائنس لڑھ رہنے کا ادھر آ گیا اور یہ دو سو ستر میں ایک سو پینسٹھ گھٹا دیں گے پانچ دیگری ہوگا یہ آپ کا ایک سو پانچ ڈگری رہے اور آپشن نمبر ڈی ہوگا کالچ میں بھی دیارتی رہتے ہیں اور اسپطال میں مریج رہے اگر کالچ میں سکشہ کی بات کرتا تو اسپطال میں ڈاکٹر کی ہم بات تو یہاں پر آپ کا رہے گا اگر کالچ میں کہتا کہ نان ٹیچنگ سٹاف رہے گا تو اس کیس میں یہاں نرس کی بات کرتا اگر کالچ کا ریلیشن سکشہ سے رہتا تو ہم اسپطال کا اپچار سے کریں تو ابھی کے کیس میں آنسر آپ کا مریج ہوگا آپشن نمبر انگریجی ورنمالہ میں بائیں سے پارہ ہمیں بینجن دیکھیں آپ کے ورنمالہ میں چھبیس اکشر ہوتے ہیں جس میں آپ کا پانچ سور اور ایکیس بینجن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بائیں سے پارہ ہمیں بینجن کی ہم بات کریں تو آپ کا کانسوننٹ بی سی ٹی یہ تین ہو گیا ایف جی ایچ یہ تین تین چھے ہو گیا اے کے ایل ایم این اے ساتھ آٹھ نو دس اے گیارہ نمبر تک یہاں آ گیا یہ پی یہ کیوں یہ بارہ تو بارہ ہواں بینجن آپ کا پی ہے اس کا پڑوسی اکشر نہیں پوچھ رہتا ہے پڑوسی بینجن یعنی ایک طرف تو آپ کا کیوں ہوگا ایک طرف این ہو جائے تو آنسر آپ کا این ایون ایک طرف این اور ایک طرف کیوں رہے گا شبد ڈی پورسٹیشن شبد ڈی پورسٹیشن میں اکشروں کے ایسے کتنے جوڑے ہیں جن میں شبد میں ان کے بیچ اترے ہی اکشر ہیں جتنے ورنوالا کے صحیح کرم میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے لینگویج میں صحیح کرم شبد کا یوز ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کو صرف اور صرف لیفٹ سے رائٹ دیکھنا ہے ایسے کیس میں رائٹ سے لیفٹ نہیں صرف مائے سے دائیں چلیں طریقہ آپ کا یہ ہوتا ہے اس میں solve کرنے کا جو پہلا اکشر ہے اسے شروع کیجئے اور ورنوالا میں اس کے آگے کے اکشروں کو پڑتے چلئے جو اکشر آپ بولیے گا وہ اکشر یہاں ملے گا وہ ایک پیئر کاؤنٹ ہوگا بی ڈی ای اف کے ساتھ بھی بیاہی۔ اب اس کیس میں تیس psf یہ تین پیار آپ کا ہو جائے گا دیکھیں کیسے ہوگا کیوں ہوں گا ریزن سمجھے کیسے اے بی سی ڈی ای ایف ہے پرنوالا میں ڈی کے بعد ایک اکشر چھوڑ کر ایف ہے اور ای کے بعد ایف ہے یہ تین پیر یہاں کاؤنٹ ہو گیا اب ایف جی ایچ آئی جے کل ایم این او یہاں ایف اور او بھی آپ ایف کا پیر بن رہا دیکھیں ایف جی ایچ آئی جے کل ایم این او تو جب ایف اور او بنے گا تو ای اور او بھی بنا لے گا اور بھی بنا لے گا یہ تینوں بن جائے گا یعنی ڈی او بھی ہوگا او بھی ہوگا ایف او بھی ہوگا یہ آپ کا بن جائے گا او بے گو آر ایس ڈی اور ایس ڈیδی نہیں ہوگا کار ایسٹ کی یو ی ڈبلو ایکس ایسے رڈے ڈی ای 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 FR جی ای ای چھ ایک جے نیز کےixe ایک ملہ ہے ڈی اے سارتی ، ڈی ڈبلو ، ، نے ایک ایک ملہ الا کے سارے طرف disparate کارو trem میں آپ کو جانا ہے تم جدا ہے اس کے راہ ساتھ بہر ہو جائے ساتھ اس طرح کے کوششن میں ٹرینگل جب گنتی کی بات کرے تو ایک طریقہ یہ ہے ایک دو تین چار چار بھاگ میں آپ پانٹتے ہیں ان کو کیول جوڑ دیجئے ایک دو ایک دین تین چھے چار دس کیوں ایسا کرتے ہیں ریجن دیکھیں ایک دو تین چار چھوٹا چھوٹا بنا جب ڈبل ڈبل چلیں گے تو ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ تین یہ والا تین یا ٹریپل چلیں گے تو ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا یہ دو اور جب چاروں ملائیں گے تو اسے ایک یہ طریقہ ایک طریقہ اس میں یہاں بھی رہتا ہے جب ہم لوگ ایسا ٹرینگل بناتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آدھار چاہیے ایک بیس لائن اور دو ایسے مجھے سلینٹنگ لائن چاہیے تو اس طرح سے سلینٹنگ لائن چاہیے ابھی میرے پاس بیس کے لیے صرف ایک ہی لائن ہے اسے یہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے اور جب ہم سلینٹ لائن کی بات کرتے ہیں سلینٹنگ لائنس کا چاہیے تو ایک دو تین چار پانچ ہے میں پاس پانچ میں سے کوئی دو چاہیے اینی ٹو پائیپ سی ٹو ون سی ون کا ون اور پائیپ سی ٹو سال ہوتا ہے پانچ گنا چار بٹا دو گنا ایک نیچے دو ہے نا دو ٹرن تک لگاتار گنا کیجئے گھٹ تے کرم میں تو یہ ہو گیا آپ کا ایک پانچ گنا چار بیس بٹا دو دس آنسر ہو گیا آپ کا دس آپ جس طریقے سے آپ ایکزامنیشن میں چل سکتے ہیں اس میتھر سے بھی چل سکتے ہیں اے اور بی دو شاکھاؤں پر کچھ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اے ہے اور یہ بھی ہے جدی اے سے بی پر ایک چڑیاں چلی جاتی ہے یعنی اس سے اگر ایک چڑیاں جائے گی تو مائنس ون ہو جائے گا اس پر چلی جائے گی تو پلس ون ہوگا ان کا اگر ریلیشن دیکھیں تو اے مائنس بی برابر دو ہو جائے گا ایک ایکویشن تیار ہو گیا تو دونوں پر بیٹھی چڑیوں کی سنکھیا ایک سی ہو جاتی ہے دونوں برابر ہوتا ہے پرانتو کہتا ہے یعنی پیس پر سے ایک چڑیاں چلی جائے اس پر یعنی ایک اس پر آ جائے تو اس میں ایک ہٹ جائے اس کیس میں کیا ہوتا ہے کی اے پر چڑیوں کی سنکھیا بی سے دگنی ہو جاتی ہے یعنی یہ ٹوائس ہو جائے گا اے پلس ون از اکڑی ٹو بی مائنس ٹو ہو جائے گا آپ کا ٹو بی مائنس ٹو اے ایکوڑ ٹو بی اور یہ پلس ون ادھر چلا جائے گا آپ کا تو مائنس ہو جائے گا یہ ٹو بی مائنس ٹری ہو گا آپ اس ایکویشن میں اس کو پٹ کر دیجئے اے کا ویلو یہاں پٹ کر دیتے ہیں ڈو بی مائنس 3 minus p برابر 2 b minus p برابر ہو گیا اور یہ ادھر چلا گیا تو پانچ ہو گیا تو B کا Welly و آپ کا پانچ آ گیا تو A کا ویلو سات ہو جائے گا تو اب persist banda، سوچھیں A میں ساتھ ہے اور B میں پانچ ہے اگر ایک چھنیاں ادھر آجائے ایک چھنیاں آپ کا کہتا ہے کہ ایک چھنیاں اس سے یہاں چلی جائے تو، یہاں چھو اور یہ برابر ہوگا اس سے اگر ایک چھنیاں یہاں آ جائے تو یہ آٹھ ہوگا اس میں گھڑ جائے گا یہ دگنا ہو گیا دیکھیں یہ ٹوائس ہو گیا اس کیس میں یہ ٹوائس ہو گیا آپ کا یہ ریلیشن بھی آپ کو شو کر دیا کہ چار گناہ دو برابر آٹھ ہو جائے گا تو اس کیس میں کوشن کیا تھا اے پر بیٹھی بھی چڑیاں کتنی تھی انسر ہو گیا آپ کا دو ساتھ چڑیاں ایک خیت میں بتک اور بکریوں بکرییاں ہیں کل صرف ستتر اور پیر دو ساو اڑتالیس ہیں ایک طریقہ اس میں ایکوشن کا ہوتا ہے ایک آپ کا اس میں ملٹیپلکیشن کروز کر کے جو ہم لوگ چلتے ہیں جسے رول آف ایلیگیشن بھی کہتے ہیں ہم لوگ اس کے مدد سے ہی بنائیں گے مال لو یہ بتک ہے اور یہ بکرییاں ہیں آپ کے پاس سر ہے ٹوٹل ستتر اگر ستتر کے ستتر بتک ہوں ہر ایک بتک کو دو پیر ہے تو ستتر گناہ دو اگر آپ چلیں گے تو ایک سو چھوان ہوتا اور اگر آپ ستتر کا ستتر بکری لیتے سب کو چار پیر ہوتا تو ایک سو چھوان کا دکنا آپ کا چار گناہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا تین سو آٹھ ہوتا لیکن پیر کی سنکھیا جو ہے وہ ہے دو سو اڑتالیس کے بیچ میں لکھیں اور اس طرح سے اس میں کام کرتے ہیں ان سو آٹھ میں دو سو اڑتالیس گھٹا دیجئے گا تو یہ آپ کا ساٹھ ہوگا اور دو سو اڑتالیس میں سے ایک سو چھوان گھٹ جائے گا آپ کا تو دو سو اڑتالیس میں سے ایک سو چھوان آپ کا گھٹ جائے گا یہاں گھٹا کر کے تھوئے پڑتالیس اور چھے یعنی بے چورانوی ہے اس کا ریشئو اس طرح سے ہوگا لیکن اور نمبر گھٹ جائے گا دو سے کٹ جائے گا یہ تیس رہے گا اور یہ آپ کا سینٹالیس ہو گیا tatوٹل ہو گیا توٹل ہوتی اسہو سنٹالیس ستتر ہی ستتر سرکی سنکھیا بتک کی سنکھیا دیس سنکھیا کتنی ہوگی اگر آپ ایسے دیکھئے تو آپ اگر سر کی بات کرتے ہیں تو یہ بتک ہے اور یہ بکری ہے سر کی اگر بات کریں تو یہ تیس اور یہ سنتالیس تتتر ہو گیا اگر ہم پیر کی بات کریں تو تیس کا دھگنا ہو جائے گا ساٹھ اور اگر یہ چار گنا ہو جائے گا سنتالیس کا سنتالیس کا چار گنا ساتھ گنا چار اٹھائیس آپ کا تو ہوا چار گنا چار سولہ اور دو اٹھارہ اٹھارہ چھے چھوڑیس लیکن آپ اس میتھڑ سے ایسے کر کے بنا سکتے कि यदی ایک چھوٹے نگر میں تین سو پچاس پریوار دور درشن دیکھ 300 سٹار ٹی وی دیکھتے دو سو پریوار دونوں چیز دیکھتے تو یہ آپ کا اگر دور درشن ہے اور یہ اسٹار ہے تو تین سو پچاس پریوار دور درشن تین سو اسٹار اور دو سو پریوار دونوں یہ دو سو ہے اور تین سو اسٹار ٹی وی دیکھنے کا مطلب یہ سو ہے 200 اور ایک تین اور دور درشن دو سو اور یہ ایک سو پچاس تین سو پچاس ہے اور دو سو پچاس ایسے پریوار ہیں تو یہ ٹی وی ان کے پاس آئے ہے نہیں उस نگر میں کتنے پریوار رہتے ہیں उस نگر میں کتنے پریوار رہتے ہیں آپ گن لیں گے 380明白 منجو کے پاس شالوں سے ادھک روپے ہیں یہ منجو منجو کے پاس کالو سے ادھک روپے ہیں لیکن اندو سے کم روپے ہیں منوج کے پاس سروت سے کم لیکن منجو سے ادھک منجو سے ادھک ہو گیا منوج کے پاس سروت سے کم ہو گیا لیکن اس سے ادھک یہ سیکوینس اب کا بن رہا تھا یعنی اندو کے پاس منوج سے کم روپے ہیں یعنی یہ اندو کا پوزیشن یہاں سیٹ تب اس کے اس میں ایک نمبر یہ دو نمبر یہ تین نمبر پر اندو چار نمبر منجو اور پانچ نمبر شادو اب کوششن ہے کہ سب سے ادھک کس کے پاس ہے تو یہاں نکل گیا سروت کے پاس آپشن نمبر سی رہے گا آپ کان اگر کسی نشت بھوٹ بھاشا میں پرائیوٹ کو اپ ایک دو تین چار پانچ چھ سات لکھیں اور رسک کو آر آئی ایس کے رسک کو دو تین نو آٹھ لکھتے آر کے لیے دو آر کے لیے آئی کے لیے تین آئی کے لیے باقی تو نہیں آپ اب میں نے آپ سے پوچھا کی آپ کو کیا لکھیں پتلا ہے آر آئی یٹی ایس کے آر کے لیے دو ہے آئی کے لیے تین ہے بی کے لیے آپ کا چار ہے کی کے لیے آپ یہاں ساتھ اس کر رہے ہیں کی کے لیے آپ یہاں چھے یوز کر رہے ہیں اور اس کے لیے نو یوز کر دیکھا ہے